سویرن میں قرآن پاک کی بے غرمتی کے واقعہ پر پریس کلب وزیر آباد کے جانب سے مذہب مت کی گئی سدر ڈسٹرک پریس کلب وزیر آباد ملک تاہیر محمود خان جنرل سیکیٹری محمد گلشاد سیرینی عراقین پریس کلب نے اپنے ایک مشترکہ مذہبتی بیان میں کہا کہ قرآن مجید اور مذہبی مقدسات کی توہین پر پابندی لگنی چاہیے ورنہ دنیا کا امن تباہ ہو جائے گا سویرش حکومت کی سرپرستی میں قرآن پاک کی توہین عالمی سطح پر آگ لگانے کے مترادف ہے عالمی اسلام کو سویرش حکومت اور مصنوعات کا بائیکارٹ اور سفارتی تعلقات ختم کر کے سویرش سفیر کو ملک بدر کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ اوائیسی کا اجلاس بلا کر اس ناپاک جسارت کے خلاف فوری نوٹس لے کر موثر لائے والتے کیا جائے تاکہ آئندہ کسی دہشتگرد کو ایسی مضموم حرکت کرنے کے جورت نہ ہو